جب ریاست کسی کے جان اور مال کا تحفظ نہیں کر سکے گی تو پھر وہ اپنا ایک پاور گروپ بنائے گا وہ جب اپنا پاور گروپ بنائے گا تو پھر وہ اپنوں کو پروٹیکٹ کرے گا جہاں پہ بنتا ہے وہاں بھی جہاں نہیں بنتا وہاں بھی سب بڑی انویسمنٹ ہوتی ہے ٹائم کی ایک شخص کی چودہ پندرہ سال لگ جاتے ہیں ڈاکٹر بنتے بنتے اور اس کے بعد ان کے بعد ریکورس یہ یہاں تو باہر چلے گی ہیں وہ بہت مشکل کام ہے وہ بہت کمپیٹیٹیو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سرکار میں نوکری کر لیں اور جب تک کر رہے ہیں تو پرائیوٹ کا کچھ سسٹم بنا لے میرے تو ابھی کئی جاننے والے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے چھوڑا ہے وہ پرائیوٹ یا سرکار وہ کئی ڈاکٹری کارے نہیں رہے وہ کہہ رہے ہیں یار شوارما لگا کے زیادہ پیسے مل جاتے ہیں اس ملک میں ڈاکٹری سے تو ہم نے یہ کام ہی نہیں کرنا اسلام علیکم مصبت شو میں بہت بہت خوش ہے میں ہوں اسن نظامی میرے ساتھ ہیں علی افطاب شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں سر کیسی ہیں سر بہت عالی بہت مصبت اور کچھ اپ ڈیٹس میرے پاس ہیں پچھلے اپیسوڈز کی آپ کو بتایا جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم سٹوریز کو فالو کرتے رہتے ہیں تو اس میں سے ایک تو ہے جو واقعہ ہوا تھا سرگودہ والا میرے خیال میں جہاں پہ انفرنٹس کی گیارہ انفرنٹس کی سائی وال میں سو ادھر ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ ایم ایس کی نیگلیجنس تھی یا نہیں تھی اور ہرتال چل رہی ہے جی وہ ہرتال ابھی بھی چل رہی ہے ایک تو یہ کہ سائی وال کے اس ہسپتال میں سارے ڈاکٹروں نے استیفہ دے دی ہیں نمبر ایک اپ ڈیٹ نمبر دو اپ ڈیٹ کہ لاہور میں جو سرکاری ہسپتال ہیں ان میں ابھی تک چل رہی ہے ہرتال اوپی ڈیز بند ہیں یہاں تک کہ سرجریز جو ہیں ان کو بھی پوشپون کر دیا گیا تیسری چیز اگین یہ نا ڈیولپنگ سٹوری ہے تو یہ اگر آپ آج سے کچھ عرصے بعد دیکھیں گے اور اس میں کوئی چیز اگر ہلیوی ہوگی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ نے غلط رپورٹ کر دیا تھا ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق جس طرح سے ہم کہہ رہے تھے کہ جی اگر تو بیک ڈیٹڈ کوئی واتس ایپ میسج ہے کوئی ایمیل ہے جس میں ان فارم کی ہے ایم ایس نے اپنے ہائی اپس کو کہ جی ہمارے جو فائر اسٹنگیشرز ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں یا ایکسپائر ہو چکے ہیں تو پھر تو ان کا قضور نہیں ہے ادروائز ان کا قضور ہے اچھا اس میں ابھی تک یہ سامنے آیا ہے بڑی ہی سٹرینج بات کہ وہاں پہ ڈاکٹرز نے جو کاؤز آف ڈیٹھ دی ان بچوں کی وہ دھوان انہیل کر کے فوت ہونا نہیں تھی سو ظاہر ہے اگر کوئی برن سے فوت ہوتا ہے تو اس کو تو سکن پر نظر آ جاتا ہے یہ بچے جو تھے یہ برن تو ہوئی نہیں ان کی تو سفوکیٹ ہوئے تو انہوں نے جو ریپورٹ بنائی وہ تھی کہ ان کی ڈیٹھ کسی اور وجہ سے ہوئے یہ تو پھر جب حکومت نے دیکھی سی سی ٹی تب پتہ لگا کہ نہیں ان کی ڈیٹھ تو سفوکیٹشن سے ہوئی ہے سو جالی میڈیکل سرٹیفیکیٹ بنانا یا کاؤز آف ڈیٹھ بتانا یہ تو بہت ہی بڑا جرم ہے سر ایک تو بہت بڑا جرم ہے دوسرا میں شکر کرتا ہوں کہ سی سی ٹی ٹی وی کیمراز تھے ورنہ یہ ایسے ہی نکل جانی تھی نیو سیکل سے باہر ہو جانی تھی خبر یہ اور ختم ہو جانی تھی بات اس کے اوپر یہ تو شکر ہے کسی نے ایکشن لیا اور اب باتیں سامنے آ رہی ہیں اب دو مسئلے ہیں ایک تو تفتیش کی ضائع ہے کہ انہوں نے غلط آیا بنائے ہیں اگر بنائے نہیں تو کس نے بنائے ہیں کس کا سائن ہوا ہے کس ڈاکٹر کا سائن کیونکہ ڈیٹھ سرٹیفیکیٹ تو بڑی ایک سنجیدہ قسم کی ڈاکیومنٹ ہوتی ہے ہر شخص کے لئے اور دوسرا کہ جو ہرتال چل رہی ہے اس کا کوئی حل کرنا پڑے گا بہت جلد صرف بس کیا کر سکتے ہیں یقین کریں کہ ہم فس گئے ہیں آگے کونہ پیچھے کھائی اس کی ایک وجہ ہے دیکھیں یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یونین جب بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ غلط چیز کو بھی ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے اس کی ایک وجہ ہے مطلب مسئلہ یونینائزیشن کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب وکیلوں نے پی آئی سی کے اندر گھس کے ڈاکٹروں کو کٹا تھا تو مجھے بتائیں کہ کتنے وکیلوں کو سزا ہوئی تھی جب ریاست کسی کے جان اور مال کا تحفظ نہیں کر سکے گی تو پھر وہ اپنا ایک پاور گروپ بنائے گا وہ جب اپنا پاور گروپ بنائے گا تو پھر وہ اپنوں کو پروٹیکٹ کرے گا جہاں پہ بنتا ہے وہاں بھی جہاں نہیں بنتا وہاں بھی دیکھیں انسان نے تو اپنی پروٹیکشن کیلئے کچھ کرنا ہے ریاست نے ہاتھ اٹھا لیے کہ ہم نہیں ہیں تو پھر انسان نے جیسے ترسے کر کے وہ کرنا بلکو سر اور یہ اچھا آپ نے کیا کہ اس کی اپڈیٹ کرتی کیونکہ ہونا تو ایسی چیزیں ہوئی ہیں تو ایک تو آپ ایمی صاحب جو ہیں جو اب ریزائن کر چکے میرے خیال میں بیل پہ بائر ہیں تو آپ بقیتہ ایک اور کیس کے اندر ان کو ریش کریں پھر یہ کرنا چاہیئے اور جو ڈاکٹرز اب نہیں کر رہے تو اس دفعہ پھر یہ نہیں آئیڈیاز نہیں دے رہا پھر کسی کو قصوروات رہے یہ تو بڑی جیب سی بات ہے مطلب میں نے کسی اور ملک سے یہ سنینی بات بڑی دیر ہو گئی ہے میں نے پڑی نہیں رادر کہ جی ڈاکٹر ہرتال میں اور علاج نہیں ہو رہا ڈاکٹر ہرتال کرتے رہتے ہیں اور ملکوں میں بھی کرتے ہیں لیکن جو آپ کو ہپوکرائٹک اوت کہتے ہیں اس کا پہلا فکر ہی ہے مطلب سب کو آپ نے علاج دینا ہے یہ ایک ڈاکٹر کی اوت ہوتی ہے تو میرے تو اپنا خیال ہے جب یہ ہرتال ہوتی ہے اور آپ علاج نہیں نہیں کر رہے کسی کا تو سر دیکھیں پھر وہی بات ہے میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ڈاکٹر کو مطلب گیارہ بچوں کی اگر ہم وات ہو گئی تو میں کیسے ڈیفینڈ کر سکتا ہوں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں ادھر بھی ان کی زندگی بہت اچھی تو نہیں مطلب آپ میں سنا ہے کہ ڈاکٹر کی تنخواہیں بجٹ میں اپروو ہو گئیں اور ان کو انکریز نہیں ملی سب کچھ ہوتا ہے ادھر پھر وہی بات ہے کہ یہاں پہ ان کو نکال دیں یہ نکال دیں میرے خیال میں سرکاری اس پرالوں میں انڈکشن ہوتی تو ان سے کانٹریکٹ سائن کروایا جاتا ہے وہ ایک خاص مخصوص ٹائم پیریٹ سے پہلے چھوڑ نہیں سکتے اور ظاہر سارے کے چھوڑ اس لیے بھی نہیں سکتے کیونکہ کون سے پاکستان میں پرائیوٹ ہسپتال اتنے زیادہ ہیں جو سب کھاپ جائیں گے مطلب میں دوستوں سے اسی چیز پر بات ہو رہی تھی تو ہم نے گرنے شروع کی ہے تو لاہور شہر میں جو پاکستان کا سیکنڈ نمبر سب سے بڑا شہر بارہ بڑے اسپتال نہیں تھے سارے تو چھوڑ نہیں سکتے لیکن یہ ہے کہ سرکار بس ہمارا کونٹریک ختم کریں ہم نکلیں یہاں سے اور ان کو ظاہر پرائیوٹ میں ایڈجسٹ ہو جائیں دوسرے ایک اور چیز بھی ہے میرے تو کئی جاننے ملے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے چھوڑا ہے وہ پرائیوٹ یا سرکار وہ کئی ڈاکٹری کارے نہیں رہے وہ کہہ رہے شوار ماہ لگا کے زیادہ پیسے مل جاتے ہیں تو ہم نے یہ کام ہی نہیں کر سر یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہمارے میڈیکل کالجز جو ہیں کنگ ایڈویڈ ہو گیا اور باقی جو جہاں جا لوگ ٹریننگ کرتے ہیں سر بڑی انویسمنٹ ہوتی ہے ٹائم کی ایک شخص کی چودہ پندرہ سال لگ جاتے ہیں ڈاکٹر بنتے بنتے اور اس کے بعد یہ بہت مشکل کام بہت کمپیٹیٹیو اور دوسرا یہ کہ سرکار میں نوکری کر لیں اور جب تک کر رہے ہیں تو پرائیوٹ کا سسٹم بنا لگ لگ رہے ہیں کہ بہت ہی اللہ درجے کا ڈاکٹر باہر جا رہے ہیں جو ایک ڈاکٹر جس نے پریکٹر شروع کی ہے وہ یا تو اپنے علاقے میں چھوٹے تک لینک کھول سکتا ہے یا پھر پرائیوٹ نے تو اس کو بھی نہیں لینا پرائیوٹ کے لئے بھی تیار نہیں لڑکا یا لڑکی کیونکہ پرائیوٹ کے اندر تو ایک کمپیٹیشن ہے پرائیوٹ اسپتال میں تو جو ڈاکٹر کا نام ہوتا ہے اس کے پیچھے اس اسپتال میں لوگ جاتے ہیں اس اس اسپتال کے نام کے پیچھے لوگ نہیں جاتے میں امرجنسی آپ بنتے بنتے کرتے کراتے آپ کو ایک سٹیڈی انکم سٹریم چاہیے ہے آپ کی باقی نوکریوں سے جو جیسے آپ فرمانے کہ نہیں ملتی انکو تو ایک تو یہ کہ آپ نے بجٹ کے اندر بیسکلی سیلریز کی اوپر ہم نے کافی ڈیبیٹ کی اس کا ریزلٹ کیا ہوگا اس شخص کی ٹیک ہوم کم ہو رہی ہے وہ سیمی سکلڈ بھی ہے وہ کہہ یہ فائنل پوش تھا جو چاہیے تھا اب میں باہر جا رہوں اس مضمون میں جو مین چیز لکھی بھی تھی اس کا کرکس میں بتا دوں وہ ٹیکس پر ٹیکس جو ہے جو آپ کے باقی جو ریل سٹیٹ بزنس اونرز جو ہیں اور باقی سیلریڈ ہیں ان پر لگایا جا رہے اور اپنی جو سرکاری اخراجات ہیں وہ ان کو بڑھا دی ہیں مطب بات جو ہے وہ بڑا اچھا ان کا انڈ ہی اس طرح ہوتا ہے کہ جی اگر پیسے نہیں ہیں تو یہ پیسے کہاں سی آرہے ہیں جو ان پر خرچ رہے ہیں جی بلکل جو ہمارا پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال جو سرکار پر بجٹ لگ رہے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور عزیر یونس صاحب نے انگریزی میں لکھ آرٹیکل لیکن جو میں نے اس کو سمجھا ہے اردو میں وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت جھوٹ بول رہے ہیں یا بکواس کر رہے ہیں یہ اس کا لبے لبا تو یہ ضرور پڑھیں میں سب کو سججیسٹ کروں گا دوسری چیز پیچھے ہسپتالوں کی بات جاتے ہوئے جو بڑے بڑے لہور کے کراچی میں بھی شاید ایسے ہمیر لطیف ہے تو خود ٹیچنگ آسپٹل بن چکا ان کے تو اپنے سٹوڈنٹس سی ایم ایچ تو خود اپنے سٹوڈنٹس تو پھر بات ہے جو باہر سے آرہے ہیں ان کتنی خپت کر سکتے ہیں تو یہ مسئلہ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور اپ ڈیٹ بھی تھی جو حجاج کرام جو بہت زیادہ فوت ہوئے اچھا اس میں جو پاکستان کا فگر تھا 35 ہو گیا اس کے علاوہ جو اوور فگر ہے وہ ہزار کل ہم نے نو سو کیا تھا وہ ہزار کر گیا اس میں پاکستان تو ٹوٹل لیجٹ لوگ تھے لیکن جو عرب ممالک یا ارد گرد کے ممالک ہیں ادھر سے یہ ایک نئی چیز کا پتہ لگا کہ وہاں سے اکثر لوگ جو آئے تھے ان ریجسٹر تھے اچھا ان ریجسٹر کیا ہوتا یہاں سے سارے حج گئی ویزا لے کے گئے ہوئے تھے نا سو ادھر سرکار کو پتہ ہے کہ جو حج کا ویزا لے کے آیا ہے انہوں نے کتنے لوگوں کا بندوبست کرنا ہے اگین وہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے موت پھر بھی ہو سکتی ہے جو قریب کے ملک ہیں ان کا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے لیکن انہوں نے بیچ پڑاؤ کرنا وہ ٹرانزٹ ویزا لے لیتے ہیں سعودی عرب سے اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم ٹرانزٹ ویزا ہے تو ہم اپنا ٹینٹ ساتھ لے جاتے ہیں تو بیچ میں حج بھی کرتے جائیں سو سرکار نے اتنے محمد عاصف کی بارے میں ذکر کیا اور یہ رولز کی خلاف فرضی ہے تو میں مزید کلیریفی کرتا رہا ہوں کہ جب ان کے بارے میں کوئی بات آئے گی تو پھر ہمیں کرنی پڑے گی ہمیں رول خود بریک کرنا پڑتے اپنا لیکن ہم بلا وجہ کبھی بات نہیں کریں بلکل دوسری یہ کہ ہم نے خدا نہ خاص تھا ان کے خلاف بات نہیں کی بلکہ ان کو ڈیفینڈ کی بلکل اچھا اس میں ایک اور بھی تھی ایک کومنٹ تھا اور وہ بڑا مجھے رکھتا ہے کہ یہاں پر ڈسکس کرنا چاہیے کیونکہ اس کا میں نے جواب تو دے دیا تھا وہاں پر گیٹس منی فرم آئی سی سی ایری یر ہر وقت بھونگیا نہیں مارتے اچھا پی سی ہم نے کیا بات کی تھی پاکستان جو میچ کھیل آپ نے کہ اس دفعہ ڈھائی لاک ڈالر جو کدھ سے واپس ملے گا آئی سی سی دے گا کیوں دے گا کیونکہ پاکستان نے آئی سی کے ٹورنمنٹ میں پارٹسپیٹ کی ہے اسی لیے دے گا سو اگین ہمارا جو سارا تھیسس تھا کہ پاکستانی حکومت کرکڑ پر کچھ نہیں لگاتی آئی سی سی پاکستان کو کیوں پیسے دیتے کیونکہ پاکستان ان کو پسند لے نہیں کیونکہ پاکستان کیلتا ہے یہ بڑا مجھے شوق تھا کہ ہر بندہ ہی بیکھی جا رہے تو یہ سر یہ بڑا وہ ہے کہ ہر بندہ چاہے نہ دیکھے نہ دیکھے جس کا دل کرتا ہے دیکھے ہم ہم نے کومنٹس میں کوئی نہیں لگایا ہے ہم سب کو کہتے ہیں آؤ باتیں کرو ہم دیکھیں یہ کیسا شو ہے جس پر ہر اپیسوڈ سیٹ ہوتا ہے پھر ایسی باتیں نکاتا نہ آ کے کومنٹ تو سر واپس چلتے ہیں اس پہ بجٹ والی چیز پہ بجٹ بجٹ کے اور رولے بہت پڑے ہوئے ہیں کال کے روز سر بڑی ہنگامی قسم کی ایک میٹنگ ہوئی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نون لیگ کا جو میں گیس کرنے دیتا ہوں کہ کیونکہ یہ بجٹ ایک فینینشل میٹر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب نون لیگ نے اپنے لوگ کو آگے پھیجا تو انہوں نے کہا جو لیڈ کرے گا اس کمیشن کو مذاکرات کے لیے تو وہ اورنزیب صاحب نہیں تھے اور آپ گیس کر لیں کون تھے سب میں نہیں صاحب دار صاحب نیس تو اچھا اب conflicting reports آ رہی ہیں اس کے دونوں camp سے نون لیگ کہتا ہے سب yes ہو گیا ہے good ہو گیا ہے budget پاس ہونے کو جا رہا ہے یہ people's party کا بیان ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور ہم ابھی بھی انس نراز ہیں صرف budget جو ہوتا ہے نا آپ budget سمجھیں نہیں پاس کروا پا رہی تو پھر پیچ کیا کرنے آئے آپ یہاں پر تو ان سے اس وقت budget پاس نہیں ہو رہا اور ان کو اس وقت یہ بہت بڑی تنگی جو ہے نا یہ گلے میں فٹ ہوئی ہے تمام نون لیگیوں کے جو زیرہ طاب ہیں کہ budget نہیں پاس ہو رہا اور سر دیکھیں کو اعتحاد میں تو پیپلز پارٹی سے گنی چونی چیزیں مانگی تھی بہت ساری منوالی سینٹ منوالی پریزڈنسی منوالی ایک چیز جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پنجاب میں رینٹری مانگ نہیں پنجاب کی رینٹری پر یہ مجر ان کا ایک ہے ہمیں پنجاب کے اندر جو چیزیں ہم چاہ رہے تھے کہ ہم جو پاور شیئرنگ فورمولا ہو وہ جب سے سی ایم صاحبہ مریم نواز بنی ہے اور اس کے بعد سے پیپلز پارٹی کو وہ فیلز نہیں آئی نون لی کی طرف سے انکلوسیوٹی نہیں آئی اس چیز کی ایک تین رازگی جس میں انہوں نے دیفیمیشن والا بھی کیا سارا پنجاب کے اندر یہ بجٹ والا بھی کار رہے ہیں اور ویسی انہوں نے وزارت لنے سے منع کیا نمبر ون ان سیکنڈ لی ان کا جو کنسرن ہے وہ پرائیوٹیزیشن کی اوپر ہے نون لی کا موڈ ہے جو سٹیٹ لی اور نون پرفارمن ہیں ان کو پرائیوٹیز کیا جائے یہ ان کا بہت بڑا منشور کا حصہ ہے پیپلز پارٹی اس چیز کی اتنا نہیں ہونا چاہتی کیونکہ ظاہر ہے کہ جو منسٹرییں اہم ہوں گی اس چیز کے لیے ان کے اندر نون لی کے نوک نافذ ہیں اور تین چیزیں جو ہیں جس میں باقی دونوں پر مان لیں گے پنجاب ہو سکتا ہے کہ یہ جو میٹنگ ہے اس کو نون لی کی طرف سے فائنانس منسٹر کے بجائے اسحاق دار چیئر کرے یا نون لی کو ریپریزنٹ کرے یہ مطالبہ ہو ہی پیپلز پارٹی کا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے تک جب اسٹیبلشمنٹ فل پاوروں میں ہوتی تھی تو باہر کی ممالک نے جب بھی کوئی مذاکرات کرنے ہوتے تھے پاکستان سے تو وہ الیکٹڈ گورنمنٹ جب کہتی تھی کہ ہم آ رہے ہیں تو کہتے آپ نہ آئیں آپ ان سے بات کروائیں ہماری جنہوں نے کرنا ہوتا ہے چھوڑ کرنا ہوتا ہے آپ پت نکال ہے یا نہیں ہے ٹائپ سی تو سر وہ اسی طرح پیپلز پارٹی ہو سکتا یہ سوچا ہوگا کہ ہم بیٹھ کے لمبی میٹنگ کریں سر کھپائیں نمبر نکال کے دیں ادھر سے نمبر پڑھیں کوئی چھے دنوں کی سر کھپائی کے بعد ہم ایک نتیجہ پہ پہنچیں اس کے بعد اورنگ کمیٹی کا ہیڈ ساگڈار کو اس لیے بنائیں جو اس چیز کو کمیٹی بن گئی نا تو کمیٹی بن جائے تو کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ ہی سارا کچھ ہو رہا ہوتے سر بناتا ہے اور سر ساگڈار ساگڈار ساگڈ کو ہیڈ کار رہی تو اب کچھ بھی ہو سکتا ہے بارہ میٹ پہ بیٹھے دیں گے کیونکہ اس وقت آپ کی ملکہ بجٹ ہی نہیں اس وقت آپ کی ملکہ بجٹ ہے ہی نہیں اگلے سال آپ نے کیا ایکسپینڈیچر کرنا ہے پروپوزل پہ بحث ہوگی وہ بحث کے اندر شریک ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کو میں تنقید بھی کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو کہ وہ چیزیں ضرور منوائیں وہ تو ایک سیاسی پہل ہو اس چیز کا اگر آپ اس کی اکنومک پوائنٹ ویو سے دیکھیں تو انہوں نے جو جو چیز کر لی ہے بجٹ کے اندر اس پر مشابرت بہت ضروری ہے میں واپس جاؤں گا ازہر یونیس صاحب کے جو انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے کہ اس کے انڈوے بات بہت اچھی کی انہوں نے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں یہی تو ڈیبیٹ ہے سر یہ سوال اٹھنا چاہیے پارلیمان میں کہ بھئی یہ بجٹ کیسے پاس ہونے دیں آپ کا اسی طرح بجٹ پاس ہوتا ہے سر آپ تو بات کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے نمبرز کو لے کے ابھی کوئی چھبیس رٹ پٹشنے ہونے لگی ہیں بجٹ پہ لیگلی اور اس پہ ہم پورا شو بھی کریں گے بقاعدہ کہ وہ کیا کیا انہوں نے لیگل بھنڈ مار دی ہیں بجٹ میں جیسے کہ ریال اسٹیٹ پہ کوئی فی ڈی لگا دیا اچھا بات یہ ہے کہ ریال اسٹیٹ پہ ٹیکس لگانے سے کسی کوئی اتراز نہیں ہے آپ لگائیں ریال اسٹیٹ پہ ہمیشہ ٹیکس لگتا ہے پروینشل اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے لگتا ہے لیکن بیرل ہوتا تو اسی لیے یار فیڈرل میرے سے پروپٹی ٹیکس کیسے لے سکتا ہے وہ کیا کرے گا سر ایک تو یہ اور دوسرا انہوں نے اب آپ کے بجلی سر ان کو دو چین تیزوں سے کھلنے کا بڑا مزہ آتا ہے ایک سولر نیا شوق جنہوں نے پالے نیا پالتو اس کے علاوہ ف بی آر کے اندر یار ٹیکس اتھے لادو ادھر لادو اور تیسرا بجلی اب بجلی کے اندر آپ کو پتہ نہ کیا ہونے لگے یونٹ وائز فکس کاشٹ سٹیبلش ہونے لگی نومنل آپ کو لگے گی مجھے ہزار روپے ہزار روپے لگے گی آپ کو فکس ٹیکس صرف کسی شخص کا اگر بل جو ہے وہ ایک نومنل سے یونٹ لیتا ہے تو اس کا منمم دو سو سے چھے سو سے آٹھ سو روپے یہ بھی ٹھیک ہے چلے کیوں کس چیز کا فکس ٹیکس ہے فکس کیا ہے فکس تو سر اس چیز کا ٹیکس ہوتا ہے جو چیز مستقل ہے آپ کی لوڈ شیڈنگ کتنی والا سکینڈل آپ کو پیش کرنے لگی سر یہ حکومت ان قریب لائسنسز کا جرہ کرنے لگی ہے جو کہ پاکستان میں سولر پینلز اور سولر کی دوسری چیزیں بنانے کے لئے ہیں بورٹ بنانے کے لئے کہ یہی پہ منفیکچرنگ ہو جب یہاں پہ منفیکچرنگ جس دن شروع ہوگی ابھی آپ ہر تھوڑے بات سنتے ہیں پاکستان نے سولر کی چیزیں امپورٹ کرنے پر ٹیکس اور کم کر دیا جس دن لوکلی منفیکچرنگ کا لائسنس یہ دے دیں گے اور منفیکچرنگ شروع ہو جائے گی اس دن امپورٹ کرنے پر ٹیکس تبارہ لگ جائے گا تاکہ آپ لوکل کو انکریج کرنے کے لیے جیسے گاڑیوں پر کی ہے جب یہ لائسنس ایشو ہونگے ہونے والے تو آپ صرف یہ دیکھ رہے کہ کس کس کو مل رہا سی اینجی والی ساری چیز پھر سونے ہوگی سر ہم لوپی لوگ ہم چاہتے سر ایک لوپ بنتا رہا کل کو سر دیکھیں آپ نے چلے آپ نے دیا یہ چیز ہوگی جب چائنا پرفیکٹ کر لے گا لیتھیم سے سوڈیم بیٹری کو ہم نے بات کی تھی پر لیتھیم چیز چیز چال رہی سر خیر سر جیدہ گفتگو ہوگی ساری جو ہم نے کر لی سر اس پر تھوڑا سا مزہ ایڈ کر دیا ہے چائنا کبھی ذکر کر دیا تو تھوڑے دن پہلے تک اس طرح کی ریپورٹس آرہی تھی چائنا نے پاکستان کو ڈاؤن امریکہ چائنا کو ڈس کرنے کے لیے لکھتا ہے اور پاکستان بیچ میں اہمی رگ رہ گئے تو اس طرح کی بات کوئی نہیں ہے اچھا یہ امریکہ چائنا کے خلاف کافی کرتا رہتے ہیں پاکستان کے تعلقات چائنا سے بہت انویسٹمنٹ ہمیں تو نہیں نظر آ رہی یہ جو گئے بھی گیا تو اس کا مطلب ٹھیک ہے ہم اس کا مطلب ہے جب تک یہ پہنچے گا نہیں تب تک کوئی سعودی وافت آیا تھا سر انہیں پتہ ہمیں جا کے بات کیا کیا ہمیں تو نہیں سمجھ آئی آپ نے بیجا بڑا مزا ہے ہم سری سر میں ٹھہرے بڑا زبردست پروٹوکول گورنمنٹ پروٹوکول حالانکہ یہ سارے کومتی لوگ نہیں تھے یہ ان کی بزنس کی ٹائپ لوگ تھے نا وہ سیدھی دو باتیں کرتے ہیں کہ پیسے حاضر ہیں اور اس میں کوئی شاکی نہیں آپ چائنا کہہ رہے ہو میں آپ کو انڈونیشیا سے فیننیش لا دیتا ہوں یہ دونوں چیزیں آپ کر دو پھر پیسے ہی یہ چیزیں ہو نہیں رہی سر ایک طریقے سے ہو سکتی ہی لوگ invest کریں کیوں آج سور ہم نے کر نہیں یہ اجازت نہیں سر وہ ہے فورن انویشمنٹ وہ ہے ایف ڈی آئی ٹھیک آپ ہیں ڈی آئی آپ لیکن لوکل ڈیریکٹ انویشمنٹ نہیں چاہیے لیکن ہماری ٹینٹڈ منی یہ سرکار کو چاہیے نہیں کہتے رکھو اپنے پاس پاکستان اتنی بڑی چیز جس شروع میں کومنٹ ہو رہا تھا کہ آئی سی 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 نے پاکستان اتنا وہ ہے پاکستان کو سب پیسے دیں گے پاکستان اس پر بھائی باہر پڑھتا ہوتا تھا سکولرشپ ملک سے باہر وہ ایک اور شخص اچھا کیوں کیسے اس نے کہ جزیہ یہ جزیہ کلیم کرے ہم میں تو پیسے دیں دنیا نے یہ ہے یہ مقصد یہ ہے سب نوٹ پہ اور سوال جواب نہ کرو سب انڈ کرتے اسی نقطے پہ انشاء لگ اپیسوڈ پھر رو لگ آتے گی خدا پیس